ابھی موڈی جی کو سی ایم بنے ایک ہی سال ہوا تھا اور گجرات میں ہندو مسلم کو بیچ بھینک کر دنگے ہوتے ہیں اسی دن موڈی نے ٹھان لیا ایک دن ہوا آر ایس ایس جوائن کرن گئے جس میں ہجاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس دنگے کا سیدھا آر اپ لگتا ہے اس سمیں کے سی ایم نرندر موڈی پر ایم ایس گول ورکر جو آر ایس ایس کے سیکنڈ چیپ تھے انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے مسلمان اس دیس کے لیے خطر ہیں اگر انہیں اس دیس میں رہنا ہے تو انہیں ہندو سوسائٹک ساتھ ملنا ہوگا اس کے لیے بی جی پی کے سینئر لیڈر آر ایس ایس پہنچتے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہیں نرندر دامو درداس موڈی سان اکیس اپریل دوہ جا چوبیس چار بچ کا تیم انٹر پی ایم موڈی لاکوں کی بھیڑ کے سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک ایسی گالی دیتے ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی پردان منتری نے نہیں بولی پی ایم موڈی چلا کر بولتے ہیں اگر کانگریز سرکار میں آئی تو اس دیس کا پیسہ گسپیٹھوں کو یعنی اس دیس کے بیس کروڑ مسلمانوں کو باٹھ دیتے ہیں یہ دیس کی سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹی کر کے کس کو باٹھیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باٹھیں گے موڈی اور مسلمانوں کے بیچی رسطہ کوئی نئے نہیں بلکہ بہت پرانا ہے جس کے تار جوڑیں سیدے آر ایسس کی انیس سو ساٹھ کے درسک میں پی ایم موڈی اپنے پتاک ساتھ ویدنگر گجرا تیلیو اس ٹیسرم پر چائے بیچ رہے تھے تب ہی اس نے آر ایسس کے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا جن کے ہاتھ میں بھگوا جھنڈا اور کھا کی چڑڈی پہنے تھے اسی دن موڈی نے ٹھان لیا ایک دن وہ آر ایسس جوائن کریں گے پھر سمیں گجرا انیس سو ستر کا درسک آیا جہاں پر پی ایم موڈی کو آر ایسس میں جگہ مل گئی اب آر ایسس مسلمانوں کے بارے میں کیا ویچار رکھتا ہے آپ کا جاننا بہت جروری ہے آر ایسس کا ماننا ہی کہ مسلمان کنورٹیڈ ہے اگر وہ سچ میں اس دیس کے ناغریک ہے جب سے آر ایسس بنا ہے ایک کام انہوں نے بڑی کنسسٹنس اگر ساتھ کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کا ویروہ اور اسی آئیڈولوجی کے ساتھ موڈی آر ایسس میں بڑے ہوتے ہیں اب ٹائم آتا ہے دھوہزار ایک کا بی جی پی کو گجراہت میں ایک ایسے نیتا کی جرورت تھی جو ان کی آئیڈولوجی میں فیٹ بیٹ سکے اس کے لیے بی جی پی کے سینئر لیڈر آر ایسس پہنچتے ہیں اور وہاں ان کی ملقات ہوتی ہے 2001 کو گجراہت کا سی ایم بنا دیا جاتا ہے ابھی موڈی جی کو سی ایم بنے ایک ہی سال ہوا تھا اور گجراہت میں ہندو مسلم کو بیچ بھینک کر دنگے ہوتے ہیں جس میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس دنگے کا سیدھا آر اپ لگتا ہے اس سمیں کہ سی ایم نرندر موڈی پر موڈی پر آر اپ لگتا ہے کہ انہوں نے سی ایم پت کا دروپے کیا انہوں نے اس وائلنس کو روکنے کے بجائے اسے بڑھانے کی کوشش کی اور اس بات کو گواہ بانا ایک یپی ایس اوپیسر جو اس رات پی ایم موڈی کے ساتھ میٹنگ میں تھے سال 2011 میں سنجیوبیٹ نے سپریم کورٹ میں کیاچی کا دائر کی جس میں انہوں نے بتایا 27 فیب 2002 کو پی ایم موڈی نے اپنے ریجن ڈینس پر ٹوپ پلیس اوپیسر ساتھ میٹنگ کی جس میں میں بھی سامل تھا موڈی نے پولیس کو اوڈر دیا آج تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہندوں کو گوڈر ٹرین بلاشت کا بدلہ اتارنے دو اور اسی کا کاری اتنے سارے مسلمانوں کی جان گئی اس انسیڈنٹ کے بعد موڈی رات و رات ایک ہندو نیتاک روپ میں پورے ہندو سماج میں پھرمس ہو گئی پھر سامل گجرور 26 مہی 2014 کو موڈی جی پھول میجورٹیک ساتھ ہندوستان کے پندر میں پردامنٹری بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد مسلمانوں خلاف ڈھہرو ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو 2014 پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے مسلمانوں کو گائے کے نام پر مارے جانے لگا کہیں جب ادستی جی ایسار کے نعرے لگوائے جاتے ہیں تو کہیں ڈاڑی رکھنے پر مارے جانے لگا یہاں تک پی ایم موڈی کہتے ہیں کہ دنگی کرنے والوں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا جا سکتا ہے جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو موڈی جی سال دوجہ انیس میں سی ڈبلے کا کالا قانون لاتے ہیں جو ناصر مسلمانوں خلاف تھا بلکہ ان کے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگ رہا تھا سی ڈبلے کہتے ہیں جتنے منون مسلم پاکستان بنگلے دیس اور افغانستان سے انڈیا ہیں انہیں بینہ کسی ڈوکومنٹ دکھائے بھارت کی ناغرتہ مل جائے گی لیکن اگر وہ مسلمان ہوا تو اسی دیس کی ناغرتہ نہیں دی جائے گی یہاں تک سب ٹھیک تھا لیکن اصلی خیل شروع ہوا جب امیستان نرسی کی بات کی جس میں کہا گا اس دیس کے ہر ناغرتہ کو اپنی ناغرتہ ثابت کرنے کے لیے ڈوکومنٹ دکھانے ہوں گے جو سیدھے طور پر اس دیس کے 20 کروڑ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا تھا دیکھوں میں آپ کے ایک 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 جمپل سمجھاتا ہوں رام اور رہیم دو دوست تھے جو 1960 سے انڈیا میں رہ رہے ہیں لیکن اچانک 2019 میں وہ سی ڈیولے اور نرسی کے بارے میں سنتے ہیں یہاں پر وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں لیکن تھوڑی دے بار رام ہسنے لگتا ہے کیونکہ اس پاس سی ڈیولے کا جادوی ہتھیار ہے کیونکہ اسے پتا ہے اگر وہ ڈوکومنٹ جری اپنی ناغرتہ ثابت نہیں کر پایا تو بھی وہ سی ڈیولے کا تھروش دیس کا ناغرتہ بن جائے گا لیکن دوسری اور رہیم رو رہا تھا کیونکہ نہ تو اس پاس ڈوکومنٹ ہے اور نہ ہی اس پاس سی ڈیولے جیسا جادوی ہتھیار ہے جو رام کو سرکار نے دیا تھا اب آپ کو پوری طرح کلیر ہو گیا ہوگا کہ سی ڈیولے نے نہ صرف مسلم رو دیتا بلکہ ہمارے سویدان کے خلاف تھا پھر بھی مارچ 2024 میں موڈی سرکار نے اسے پورے دیس میں لاغو کر دیا یہ سیریز کا پہلا پارٹ ہے اگلے پارٹ میں مسلمانوں خلاف اور وائلنس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں